تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اورشٹری برٹس کی ان کے بارے میں کچھ روچک جانگار یا آپ کو عبرت کروانے والے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں یہ برٹس کہاں کے ہوتے ہیں ان کا اوریجن کہاں پہے ہیں تو دوستو یہ افریکن برٹس ہوتے ہیں ویسے تو یہ آپ پوری دنیا میں آپ کو مل جائیں گے ہر جگہ چڑھیا گھر میں مل جائیں گے لیکن ان کا اوریجن ہوتا ہے جو وہ افریکہ ہے اور یہ دنیا کے سب سے بڑے برٹس ہیں ان سے بڑا کوئی برٹس نہیں ہوتا یہ اوڑ نہیں پا جاتے دوستو یہ کل بھاگتے ہیں وہ تیز بھاگتے ہیں اگر نیچے کوئی بندہ آ گیا ان کے تو دب بھی سکتا ہے اس کے ڈیس بھی ہو سکتی ہے تو بات کرتے ہیں ان کے ایج کی یہ کتنے سال تک جندہ رہتے ہیں تو اب وائلڈ میں ان کو تیس سے پیسی سال تک جندہ رہتے ہیں اور اب کیاٹیویٹیو میں آپ کو رکھو گے جو میں یا پھر ارلک سے کوئی رکھو گے تو وہاں پہ ان کی ایج پچاس پچپل کے آج پچ ہو جاتی ہے اور سب سے بڑے برٹس کی بات کرتے ہیں ایج کی توہر تھا لگبک باسٹھ سال سات مہینے تک جندہ تھا تو کیاٹیویٹیو میں برٹس تھا تو باسٹھ سال سات مہینے تک جندہ تھا اور بات کرتے ہیں ان کے انڈوں کی ان کو انڈے کا سائز لگبک آپ کے ہتھیلی کے براؤں ہوتا ہے مطلب کی 6 انڈ سے ہائٹ پہ 6 انڈ اور ان کا ویٹ بات کرتے ہیں انڈوں کا ویٹ کتنا ہوتا ہے تو لگبک سو سو گرام یعنی کی چوبیس مورگیوں کے انڈے کے براؤں ان کا ویٹ ہوتا ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا انڈا ہوتا ہے بارٹس کا اور یہ انڈا کئی سارے ان کا جو میڈنگ سیزن ہوتا ہے اپنے ایل سے سیپٹ اپنوں پر ہوتا ہے سال میں ایک دو بار ایک ہی بار یہ میڈنگ کرتے ہیں اور جب سیمیل انڈے دے دیتی ہے تو سیمیل جن کے ٹائم انڈوں کو ہیچ کراتی ہے اور رات میں میل ہیچ کراتا ہے اور جب انڈوں میں سے بچے نکل جاتے ہیں تو پورا کیر ٹیک پورا انڈ کے دیکھ بال کرنا کھانا کھلانا سب کچھ ان کو کرنا سارا کام میل ہی کرتا ہے اس لئے اس بٹس کو گوڈ ڈیٹ کہا جاتا ہے کیونکہ میل ہی ہوتا ہے جو پورا کیر ٹیک کرتا ہے میفی میل چلی جاتی ہے اور پورا کیر ٹیک بچوں کا ان کو کھانا کھلانا ان کو لے کر سارے گھومنا پورا کام میل ہی کرتا ہے تو ان کو اس لئے گوڈ ڈیٹ کہا جاتا ہے ویڈیو کیسے لگی جو کمنٹ کی بتانا اچھے لگی تو لائک کر دینا اور شیئر کر دینا پورا مات رو پورا